بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشہد أن سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فيهما فاکهة ونخل ورمان اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انگ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انگ حمید مجید ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نا میں کا ذکر نا پینے کی بات کرتے ہیں نا میں کا ذکر نا پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نا میں کا ذکر نا پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کچھ آہل ستم کچھ آہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ آہل ستم کچھ آہل حشم میں خانہ گرائے آئے تھے دہلیز کو چوم کی چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار صحیح تم اپنی شکستہ تیر گلو خود ترکشوالے کہہ دیں گے یہ بازی کس نہاری ہے معزز علماء اکرام میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگو مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غشور نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے عنوان کی مناسبت سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جس آیت کو عموماً کوئی شخص فضائل یا مناقب علماء دیوبند کے عنوان پر تلاوت نہیں کرتا لیکن میں نے اس آیت کریمہ کو علماء دیوبند کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے تلاوت کیا ہے اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ اپنی بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے میری آج کی گفتگو کا اصل عنوان تو ہے کہ قیام پاکستان کے لیے علماء دیوبند کی خدمات کیا ہیں بنیادی طور پر اس عنوان پن تین موضوعات ہیں جن پر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے میں اختصار سے اپنی بات ارز کروں گا مطن علماء کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں آپ ادرات اہل علم ہیں اس پر مزید گفتگو کرتے رہیں اور مطالعہ فرماتے رہیں نمبر ایک محرکات پاکستان نمبر دو قیام پاکستان اور نمبر تین تعمیر پاکستان اگر اس سے آگے پڑے تو کہیں گے نمبر چار استحقام پاکستان ایک تو اس بات پر گفتگو ہونی چاہیے کہ پاکستان بننے کے عوامل محرکات اسباب کیا تھے نمبر دو جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کو بنانے والے قوم تھے اور کس طرح پاکستان کو بنایا گیا یا تعمیر کیا گیا اسے تعمیر پاکستان کا عنوان دیں اور نمبر تین یہ بات دیکھیں استحقام پاکستان اس پاکستان کو مستحقم اور پاکستان کو باقی رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس موقع پر کون کون سے لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں میں مفصل گفتگو میں جائے کیا بغیر ابھی دو فروری کو وزیر اعلیٰ ہوس میں اجلاس تھا اور مسلک دیوبند کے بتیس علماء کو بلایا گیا میاں نوہ شباز شریف وزیر اعلیٰ نے اجلاس کی صدارت کی ہمارے پنجاب کے ہوم سیکٹری چیف سیکٹری اور دیگر افسران اس کے اندر موجود تھے میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ جامعہ شرفیہ کے نائم محتمیم حضرت مولانا فضل الرحیم دامت برکاتم نے فرمایا ہم نے آج کے اجلاس کے لیے میاں شباز شریف صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے متقلم دیوبند کی طرف سے آپ کو تحقیہ ہے آپ میاں صاحب سے کھل کر گفتگو کریں وہ سونے والی ساری گفتگو کا تذکرہ ضروری بھی نہیں ہے اور بناسب بھی نہیں ہے میں اس پوری تفسرے کو پوری گفتگو کو ایک طرف کہتے ہوئے بنیادی بات کہتا ہوں میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کی خدمت میں ارز کیا تھا ہم مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں درسگاؤں میں دو بنیادی سبق دیے جاتے ہیں نمبر ایک عقیدہ اور مسلک کے معاملے پہ ہم کسی حالت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں نمبر دو ہمارا علمی اور دینی کام ہے اور تمہارے ذمہ ملک کے انتظامی کام ہے دینی امور میں مداخلت کرنے کی بجائے تم ہم سے پوچھو انتظامی امور میں مداخلت کرنے کی بجائے ہم تم سے پوچھیں اس سے پنجاب کا نظام چلتا رہے گا کہ جس میں ہمارے وزیراعلا صاحب ماننے پر تیار ہوئے ان نے کہا میں ان دونوں باتوں کی تائید کرتا ہوں ہمارے پاس علم اور دین نہیں ہے انتظامی امور تمہارے پاس رہے اس کی قیادت ہمارے پاس ہے میں نے کہ انتظامی امور تم سنبھال لیں اور شریع اور دینی امور ہم سنبھال لیتے ہیں دونوں مل کر کام کریں گے تو ملک میں خصوصا پنجاب میں نہ فرقہ باریت ہوگی ورنہ پنجاب میں علماء کو تم سے اور تمہیں علماء سے گلہ ہوگا خیر میں گزارش کر رہا تھا ہر عنوان پہ ہم نے بے حمد اللہ تعالی جب ضرورت پیشائید علماء دیوبان نے حق ادا کیا ہے میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اگر سارے محرکاتیں پاکستان کا تذکرہ کروں تو بات بہت لمبی ہوگی میں بڑے اختصار سے بات کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے ایک ہزار سال تک بلا شرکت غیرے ہندوستان پر اسلامی حکومت رہی ہے اس کا دنیا کی کافر تاریخ بھی انکار نہیں کر سکتی لیکن جب مسلسل ہندوستان میں خارجی اور داخلی حالات ایسے پیدا کر دئیے گئے کہ مسلمان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے خلافت کے وجود کو مٹا دیا جائے کیونکہ دشمن سمجھتا ہے اگر مسلمانوں میں خلافت رہی اور جز درجے کی بھی رہی مسلمان کو مٹانا بہت مشکل ہے اس کے لئے میں تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہتے ہیں ایک مرتبہ کوٹ مارشل کے لئے انگریز کا ایک میجر تھا وہ جیل میں گیا اور تاریخ پاکستان کا کردار ادا کرنے والے میں ذرا پہلے کی تاریخ کی بات کرتا ہوں جب پاکستان کا کوئی نام لینے کے لئے تیار بھی نہیں تھا اس دور کی بعد ایک عالم جیل میں تھے اس عالم نے پوچھا اس انگریز کے اس میجر سے جو کوٹ مارشل کے لئے جیل میں گیا ہوا تھا کہ تمہیں مسلمانوں سے بنیادی خوف کیا ہے کیا تم بتا سکتے ہو ان کے نماز سے ان کے روزے سے ان کے دین سے تمہیں تکلیف کیا ہے اس انگریز میجر نے کہا میں دیانت داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں ہمیں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دو امور سے در لگتا ہے نمبر ایک جیسی کیسی ہو خلافت نمبر دو جیسا کیسا ہو جہاد یہ دو چیزیں اگر ان میں مجود رہی تو دنیا بھر کے مسلمان کو زیر کرنا مشکل ہے اس لئے ہم نے ذات ان کے جہاد پر بھی لگائی ہے اور ذات ان کی خلافت پر بھی لگائی ہے اور تم علماء وہ ہو کہ جو اس خطے میں جہاد کی بات بھی کرتے ہو اور اس خطے میں خلافت کی بات بھی کرتے ہو یہ دو چیزیں ہیں جن سے ہمیں بہت خوف لگتا ہے تو جو کہ خلافت جب انہیں ختم کی ہے میں بڑے اختصاص سے میں نے گزارش کی بات کر رہا ہوں پھر ہمارے اکابر اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نے نازل فرمائے ہمارے برے صغیر میں سب سے پہلے تحریکِ ازادی کے لیے یا اس وقت کے نظام کے مد مقابل جس نے محنت کی ہے وہ شخص کا نام امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہے فق کل نظام ان نے پیش کیا اور باطل کے خلاف علمی طور پر ٹکرانے کا فیصلہ کیا حضرت کے بیٹے شاہ عبدالعزی محدث دیلی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے دار الحرب اور اس کے اندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوہ دیا اور پھر اس تحریک کو لے کر آگے چلے دیل آئی کاٹی ہے انگوٹھے کاٹے برداشت کیا ہے جلاوطن دشمن نے کیا برداشت کیا ہے ہر تحریک کو برداشت کرتے رہے لیکن اپنے فتوے پر قائم رہتے ہوئے ان نے جس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی اس کو لے کر آگے چلنے والے حضرت سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ جو اسی خاندان کے تربیت یافتہ ہیں سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو اسی خاندان کے فرزندِ ارجمن ہے یہ دونوں وہاں سے مسلح تحریک کو لے کر اٹھے ہیں اور ان کے سامنے بہت بڑے حالات وہ تھے انگریز کا مسئلہ تو بات کا ہے ان کے ذہن میں تھا کہ بغدستان کے مسلمان تو سب سے زیالہ اس وقت نقصان اس دور کے سکھ سے تھا انہیں ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور جب سید صاحب کا کافلہ چلتا وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ آئی دعلم دیوبند بنا ہے یہ دعلم دیوبند کی وجود سے قبل کی باتیں ہیں سید آمد شہید نے فجر کی نماز پڑھی اسی جگہ پہ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ جس جگہ پہ آگ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے مجھے یہاں سے علوم نبوت کے چشم پھوٹنے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دعلم دیوبند بنا ہے سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے ظاہری علوم ان کے پاس کم تھے خنانے باطلی علوم ان کو بہت عطا فرمائے تھے حقیم علمت مولانا شرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے ایک حدیث مبارک کی شرع کرتے ہوئے سید آمد شہید کا واقعہ ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عملہ بما علمہ علمہ اللہ بما علم یعلم جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اس لئے کے کتب میں پڑے نہیں ہوتے اس بواقعہ حقیم علمت تھانوی نے بطور تائب کے پیش کیا کہ جب سید آمد شہید اور سید اسمائل شہید رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات ہندوستان سے چلے اور پشاور تک پہنچے ہیں بعض علمہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ امراض ہوتے ہیں سید اسمائل شہید کے پاس گئے بچہ تمہارا نام مولوی اسمائل ہے فرمایا جی ہاں میرا نام مولوی اسمائل ہے ان نے چند ایک سوالات کیے سید اسمائل شہید نے جواب دیئے ان کے ذہن میں یہ تھا یہ لوگ دینی ترسگاؤں سے دور ہیں میدان جہاد کے آدمی ہیں شاید ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہوگی حسد میں آکے ان کو زج کرنا چاہا لیکن سید اسمائل شہید نے جواب دے دیئے اب ان کے ذہن میں آیا کہ مولوی اسمائل تو عالم ہے چلو سید آمد شہید کے پاس جلو وہ جو کہ بازابتہ کے عالم نہیں ہے تو ممکن ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکے ان کو زج کریں گے پر اپنے اندر سے اٹھنے والی حسد کی یاگ کو بڑکانے میں مدد ملے گی جو کہ سید آمد شہید آپ کے علم میں ہونا چاہیے بازابتہ عالم نہیں تھے شاہ عبدالزی محدث سے دیلوی کے پاس پڑھتے تھے کافی سبق پڑھ رہے تھے جب کتاب کھول کو دیکھا اور روپ نظر نہیں آتے اپنے استاذ سے ارز کرنے لگے حد میں کافیہ کھول کے دیکھتا ہوں مجھے الفاظ نظر نہیں آتے بینائی تو میری ٹھیک ہے لیکن معاملہ کیا ہے شاہ عبدالزی محدث سے دیلوی فرمانے لگے احمد لگتا ہے خدا نے تو اس سے علمی کام نہیں تو اس سے کوئی اور کام لینا ہے تو کتابوں کو بند کر دے اور جہاد کی تربیت کا آغاز کر دے ان کو کتابوں سے چھڑا کے جہاد پر لگایا سید آمد شید رحمت اللہ علیہ کے استاذ شاہ عبدالزی محدث سے دیلوی نے حد اتھانوی فرماتے ہیں چونکہ بازابتہ کتب نہیں پڑی تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا ہم سوالات کریں کہ جواب دے نہیں پائیں گے ان کو زج کرنے کا موقع ملے گا جب یہ سوالات کرنے کے لوگ ان کے سامنے بیٹھے سید آمد شید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کس لیے آئے ان نے کہی کچھ سوالات کرنے ہمیں جواب چاہیے فرمائے تم سوالات کرو آئے تو جواب دوں گا ان نے سوالات کرنے شروع کیے کچھ سوالات منقولات کے تھے کچھ سوال معقولات کے لئے منقولات سے مراد قرآن و حدیث فقہ ہے اور معقولات سے مراد ریاضی قیت اور فلقیات کے سوال تھے حقیم الامت مونت تھانوی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ پران و حدیث فقہ کا سوال کرتے سید آمد شید رحمت اللہ علیہ اپنے دائے طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دے دیتے جب ان سے حیط فلقیات اور فلسوہ کا سوال کرتے سید آمد شید جبائے طرف دیکھتے اور جواب دے دیتے ان کے سوالات کا جواب دیا تو بات میں علماء نے بعض مریدین نے پوچھا حتی میں دو باتیں سمجھ نہیں آئی آپ نے ان سوالات کے جواب دیئے جو آپ نے کبھی پڑے ہیں نہیں ہیں بغیر پڑے ان سوالات کے جواب نہیں دیے جا سکتے نمبر دو جب آپ قرآن و حدیث فقہ پہ ہونے والے سوال کا جواب دیتے آپ دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے اور جب آپ فلقیات حیط اور ریاضی کا سوال کا جواب دیتے تو بائیں طرف دیکھتے یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئے سید آمد شید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ میری مجلس میں آئے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں آئے مجھے زلیل کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی اللہ میں سید زادہ بھی ہو اے اللہ میں مسافر بھی ہو اے اللہ میں مجاہد بھی ہو مجھے آج زلیل ہونے سے بچا لینا علم تو میرے پاس ظاہری کتب کا نہیں ہے یہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں اللہ تو مجھے بچا لینا جب میرے دل ہی دل میں دعا مانگی ہے میرے اللہ نے مدد یہ فرمائے جب قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے اللہ میری دائیں طرف امام غزالی کی روح کو حاضر کر دیتے میں ان سے جواب سن کے انہیں دے دیتا جب یہ معقولات کا سوال کرتے ابن سینہ کی روح کو بائیں طرف حاضر کرتے میں ان کے سن کے ان کو جواب دے دیتے خدا نے یوں میری مدد فرمائی ہے میں بتا رہا تھا بات درمیان میں آئی یہ سید آمد شیر رحمت اللہ رہبو تھے جو نے اس دور میں تاریخ کو چلایا اور لے کر چلتے رہے اللہ کو منظور ہی کتنا تھا ان لوگوں نے تاریخ بیداری کو بیداری کی تاریخ چلا دی جو ان کے بس میں تا جہاد کیا لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک وقت وہ بھی آیا ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا سید آمد بھی شہید ہوگے سید اسمائیل بھی شہید ہوگے تو لوگوں نے سمجھاتا ہے تاریخ بند کر دی گئی ہے لیکن تاریخوں کا جو تسلسل ہوتا ہے اس میں اونچ اور نیچ تو آتی ہے لیکن حق کی تاریخیں کبھی تباہ نہیں کر دی یہ تاریخ چلتی رہی ہے پھر ایک دور وہ بھی آیا جب اسی برے صغیر پہ انگریز نے تحسلت قائم کیا ہندوستان اور پاکستان یہ تو بات میں الگ ہوئے دونوں کو ہند کہا جاتا تھا ان پہ انہیں تحسلت اپنا عظمہ لیا ہر قسم کی حربیں استعمال کیے ہمارے اکابر علماء نے اس بات پہ مشہرہ کیا انگریز کا مقابلہ کیسے کرنا چاہئے اس بات پہ مشہرہ مکمل ہوا ہمیں ان کا مقابلہ یوں کرنا چاہئے کہ جہاد کے ساتھ مقابلہ کریں اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے ہمیں مسلح جہاد کرنا چاہئے تھانہ بون میں اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت کرنے والے سید و طائفہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے اجلاس کے شرکہ میں مولانا رشید آمد گانگوہی ہے مولانا قاسم ننوتوی ہے حافظ آمن شید رحمت اللہ علیہ ہے بات چل پڑی کسی نے کہا جی انگریز کے خلاف جہاد نہ کرنا وہ بہت طاقت والا ہے اگر اب ان کے مقابلے میں نکلیں گے تو مارے جائیں گے خودکشی کے مترادف ہوگا مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے بھئی تم آج کی طاقت دیکھتے ہو نبی کی میدان بدر کی طاقت دیکھو ادھر ایک ادھر کافر مسلح تھا ادھر تین سو تیرہ خالی تھے کیا ہمارے پاس اتنی کم طاقت ہے ہم کسی درجے میں مقابلہ تو کر سکتے ہیں خیر فیصلہ ہو گیا جہاد چرو کر دیا گیا لیکن اللہ کو وہاں پر منظوری یہ تھا ان کی طاقت کم تھی ادھر طاقت زیادہ تھی طاقت کا توازن تو برقرار نہ رہ سکا لیکن جن کے بس میں تھا ان نے قربانی دی ہے بل آخر نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہری طور پر شاملی کے مدان میں ان علماء کو شکست ہوئی ان میں بہت سارے علماء شہید ہوگئے آجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہاں سے تو محفوظ منتقل ہوگئے لیکن ان کے ورنگ گرفتاری جاری ہوگئے آجی صاحب یہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ حجرت کر کے تشریف لے گئے اج مولانا رشید آمد گگوئی رحمت اللہ علیہ خلاف کیس چلا ان کو چھ ماہ کے لیے جیل میں ڈال لیا گیا مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھی پرچے کڑے ان کے بذاب تک گرفتاری کی آرڈر چل گئے ہیں کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ تین دن تک روپوش رہے اور تین دن کے بعد پھر منظر عام پہ آگئے کس نے پوچھا کیا ورنگ گرفتاری واپس لے لیے گئے فرمائے واپس تو نہیں ہوئے اشتہاری تو اب بھی باقی ہو تو آپ پھر تین دن کے روپوش رہ کر باہر کیوں نکلے ہیں فرمائے تین دن بھی روپوش رہنے کو دل نہیں کرتا تھا لیکن میں نے جب پیغمبر کی زندگی پڑھی ہے جب کفر نے ان کے خلاف اعلان کیا تھا جو نبی کا زندہ علیہ عزباللہ یعذور مبارک کا سر لائے گا اس کو سو اڑ انام میں دیا جائے گا کہ روپوش رہنے کی اس سے زیادہ مدت ملتی نہیں ہے تو میں نے اتباع سنت میں تین دن روپوشی اختیار کی ہے اس سے زیادہ نبوت سے ثابت نہیں تھا تو میں نے زیادہ روپوش رہنا پسند بھی نہیں کیا اس لئے مولانا قاسم نوطوی رحمت اللہ پھر میدان میں نکلے ہیں اب ان حضرات نے مشورہ کیا بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے انگریز کے خلاف ظاہری ہم جنگ میں تو کامیاب نہ ہو سکے لیکن جو ہمارے پاس طاقت تھوڑی بچی ہے اگر ان کو مسلح مدان میں اتارا کب ممکن ہماری باقی طاقت بھی ختم ہو جائے آئندہ نسلوں میں دین میں کیسے پہنچایا جائے گا بالآخر فیصلہ یہ ہوا ایک ادارے کو بنیاد رکھ کے ادارے کو بنا دیا جائے ان ادارے سے علمی اور تبلیغی اور جہادی تاریکیں اٹھیں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اس کا مشورہ کیا مکہ مکرمہ میں سجدوں میں جا کے رونے لگے خدا سے دعائیں مانگنے لگے یہ طرح علماء نے مشورہ کر کے دعلم دیوبند کی بنیاد کو رکھ دیا گیا دعلم دیوبند کی بنیاد کو رکھنے والوں میں پانچ آدمیوں کے نام تھے اس کے لئے میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق ذرا ان سے جوڑ کے میں کہتا ہوں ان میں پانچ علماء موجود تھے نمبر ایک اینٹ رکھی ہے مولانا رشید آمند گھا گوہی نے اور ایک اینٹ رکھی ہے مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے اور تیسری اینٹ رکھی ہے حضر حافظ رفیع الدین صاحب نے چوتھی اینٹ رکھی ہے محدث آمد علی سہارن پوری نے اور پانچویں اینٹ رکھی ہے عابد حسین صاحب نے یہ پانچ اینٹیں رکھنے والے تھے میں نے جو آیت کریم پڑھی ہے اس آیت کا تعلق کیا ہے جو اس بات کو سمجھے میں بتانا یہ چاہتا ہوں اردو زبان میں لفظ چلتا ہے جسے نیک فالی کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں تفاول کہتے ہیں تفاول اور نیک فالی کا مطلب کیا ہے آپ کا بیٹا پیدا ہوا آپ نے بیٹے کا نام اسد رکھا کوئی بندہ کہتا ہے بھی آپ نے اسد نام کیوں رکھا ہے اسد تو شیر کو کہتے ہیں تمہارے ہاں انسان پیدا ہوا تم نے اس کا نام شیر کیوں رکھا آپ کہتا ہے جو کہ شیر دلیر ہوتا ہے تو میں نے نام شیر اس لیے رکھا تھا کہ میرا بیٹا بھی دلیر ہو اسے عربی میں تفاول اردو میں نے فالی کہتے ہیں اور اس کی روایات میں مثالیں بھی ملتی ہیں جنابِ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا بیٹا پیدا ہوا امام الانبیاء نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے کہ حضور میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے فرمے حرب تو جنگ کو کہتے ہیں تم حرب کی بجائے بیٹے کا نام حسن لکھو تاکہ جنگ جو بننے کی بجائے سلح جو بنے علی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاول کے طور پر نام لکھا تو حضرت عصر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر امت میں لڑائی کروانے کی بجائے سلح کروانے والے بنے ہیں اسے تفاول کہتے ہیں جب میں تفاول کے طور پر کہتا ہوں دیوبند کی بنیاد رکھنے والے پانچ آدمی تھے ان میں پہلے شخص کا نام رشید آمدگر گوہی ہے میں نے ان کے نام میں رشید کو دیکھا پھر قرآن کریم میں غور کیا قرآن رشید کسے کہتا ہے تو مجھے واقعہ ملا باز نہیں آئے توجہ لکھنا ایک وقت وہ آیا میں پورا واقعہ عرض نہیں کرتا لوت علیہ السلام کی قوم نے زج کیا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور چھوٹے کی جملہ فرمانے لگے علیہ السلام انتو مراجل الرشید کیا تم میں کوئی رشید مجود نہیں ہے کیا مطلب رشید اسے کہتے ہیں کہ جو فطروں کے دروازوں کو بند کرتے لوت علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو آج میری بات کو سمجھ لیتا تو قرآن سے پتا چلتا ہے کہ رشید اسے کہتے ہیں کہ جو فطروں کے دروازے بند کرے تو جو بند کی پہلی ان رشید آمد کا گوئی نے رکھی ہے جس نے فطروں کے دروازے بند کیے ہیں میں نے دوسرے بندے کو دیکھا تو نام قاسم ننوت ہوئی ہے میں نے دیکھا کہ قاسم کو نیک فال میں کیا لو صحیح بخاری مجھے حدیث ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نقاسم واللہ ہو یو دی اللہ عطا فرمانے والے ہیں اور میں محمد تخصیم کرنے والا ہوں اس سے برا دنیا کی دولت نہیں ہے اللہ علوم و اللہ علم و عمل عطا کرتے ہیں میرا نبی علم و عمل تخصیم کرتا ہے اللہ عطا فرمانے والے نبی علوم کو تخصیم کرنے والے تو میں نے مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ کے دیکھا ہے علوم نبوت کو جس طرح مولانا قاسم ننوتوی دنیا میں عام کیا ہے اس کے دنیا میں مثال نہیں ملتی علوم نبوت کو تخصیم کرنے والا یہ قاسم ننوتوی ہے بلکہ آپ حیران ہوگے ممکن ہے بعض بند اس بات کو سمجھ بھی نہ پائیں اور بعض اس بات کو سمجھیں مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ طالب علمی کا زمانہ ہے اپنے پیر حضرت سید و طائفہ آج امداد اللہ محاجر مکی سے بیعت ہوئے لیکن کبھی خط نہیں لکھتے تھے ان کے شیخ پوچھے لگے کہ بیٹا قاسم تم خط نہیں لکھتے تم نے مجھ سے بیعت کی ہے کبھی حالات تو بتایا کرو مولانا قاسم ننوتوی فرمان ارز کرنے لگے اجمہ نے حالات کیا بتانے ہیں کہ جب میں ذکر کرنے لگتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پتھر کی چٹان لکھ دی ہے بہت بوجھ محسوس کرتا ہوں ہمیں حالت کیا بتاؤں گا دیکھو آپ اور مجھ جیسا کو بندہ ہوتا تو وہ سمجھتا مولانا قاسم ننوتوی جب ذکر کرتے ہیں تو اوپر چٹان پتھر کی آجاتے محسوس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ دل کا پاک نہیں ہے سیدو طیفہ آجیم دادولم حاجر مکی فرمان لگے فرمائے کہ تمہیں مبارک ہو یہ حالت تو بڑی مبارک ہے فرمائے کہ کیا مطلب فرمائے پتا یہ چلتا ہے کہ فضان نبوت تمہارے قلب پہ آ رہا ہے جلد بات کو سمجھے نہیں ہے فرمائے جب نبی پر وحی آتی تھی تو نبی پہ بوجھ پڑ جاتا تھا جب حضور پہ وحی آتی سردیوں کے موسم میں پیغمبر کی پشانی پہ پسین آیا جب حضور پہ وحی آ جاتی اونٹ پہ سوار ہوتے اونٹ بیٹھ جاتا پیغمبر پہ وحی آتی حضور کسی کی ران میں سر رکھ کے لیتے ہوتے تو یوں رکھتا ہے جیسے ران ٹوٹنے لگی ہے تو جب پیغمبر پہ وحی آتی تو بوجھ محسوس ہوتا مندے کے بس میں تو نہیں ہے حاجمداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ بہت بڑے آدمی تھے لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں ہے ان پر الزامات لگے ان عبارات نہ سمجھنے کی وجہ سے اگر عبارات کو سمجھ لیتے کبھی الزام حاجمداد اللہ محاجر مکی پینا لگتا حقیم علمت مولانا تھانوی فرماتے ہیں حاجمداد اللہ محاجر مکی کی ایک خلیفہ دے بہت بڑے ان نے خانہ کعبہ و مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں دور کا نماز پڑی نماز کے بعد ان نے مراقبہ بھییا اور اللہ سے دعا فرمانے لگے اے اللہ میرا دل چاہتا ہے یا میری جو آپ نے نماز قبول فرمائے اس پر جو مجھے نعمت عطا فرمائیں گے میرا دل کرتا ہے مجھے وہ نعمت دکھا دے مجھے آپ کیسے لئے عطا فرمائیں گے کہتا ہے اللہ نے ان کو یوں دکھایا حالت کشف میں کہ ان کو خوبصورت عورت ملی جسے ہور کہتے ہیں لیکن آنکھوں سے بلکل نبینہ ہے ان کو بڑا تاجب ہوا حاجم دادلہ محاجر مکی سے کہا آج میں نے دور کا نفل پڑے ہیں اور پھر میں نے خدا سے دعا مانگی ہے اللہ اس کا جو کچھ عجر ملے گا مجھے دکھا دو تو مجھے یوں دکھایا گیا کہ جیسے مجھے خوبصورت عورت ملی لیکن آنکھوں سے نبینی ہے اب حاجم دادلہ محاجر مکی کا علم دیکھنا علم لدنی حاجم دادلہ محاجر مکی فرمانے لگے کہ تم نے دور کات نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑی کہ تم نے دور کات نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑی کہا جی میں نے دور کات نماز آنکھیں بند کر کے پڑی ہیں توجہ رکھنا فرمائے آنکھیں بند کر کے نماز کیوں پڑی ہیں ان نے کہا جی خیالات بہت آتے تھے وسوسے بہت آتے تھے تو میں نے مناسب سمجھا آنکھیں بند کروں تاکہ خیالات نہ ہے جو بندیت کے پیر کا جواب سننا حاجم دعوت اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بات کو سمجھو وہ نماز جو خیالات والی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو ان نماز سے بہتر ہے کہ جو خیالات والی نہ ہو مگر خلاف سنت ہو وہ نماز جو وساویس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو اس نماز سے بہتر ہے کہ جس میں وسوسیں نہ ہو مگر خلاف سنت ہو اس لئے یہ فرمایا میں تو اس کے بات کو نہیں سمجھتا میں دیوبندیت کی ترچمانی کرتے خدا کی قسم اٹھا گئے یہ بات کہتا ہوں دیوبندیت کا نظریہ ہے کہ بیت الخلا میں سنت کے مطابق جانا بیت اللہ میں خلاف سنت جانے سے آلہ ہے بیت الخلا سنت کے مطابق جانا بیت اللہ خلاف سنت جانے سے آلہ ہے اگر بیت الخلا سنت کے مطابق جاؤ تو عجر ملے گا اور بیت اللہ میں خلاف سنت جاؤ تو پھر گناہ ملے گا تو یہاں سنت جندہ کرنے پر عجر ملا وہ سنت کو توڑنے پر ایک گناہ ملا ہے تم نے دیوبند کو کبھی سنا نہیں ہے تو بندے کو گلا اور شکوہ ہو جانا فطری بات ہے اس لئے میں کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم نے دیوبند کو سنا ہے تم نے دیوبند کے بارے میں نہیں سنا جب بندہ کسی کو سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے اور جب کسی کے بارے میں سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے خیر حاجیم داداللہ محاجر مکی رحمتاللہ علیہ کے ان تربیت شدہ لوگوں میں سے میں تذکرہ کر رہا تھا تیسرا بندہ جس نے دالم دیوبند میں اینٹ رکھی ہے اس کا نام احمد علی سارن پوری ہے میں نے احمد کو قرآن میں دیکھا حد علی کو حدیث میں دیکھا تو میں نے تفاعلن یہ بات کہہ دی ہے حد عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی فرمایا میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس نبی کا نام احمد ہوگا کیامان احمد بشارت دینے والے کو کہتے ہیں اس نے علوم نبوت کی بشارت دی ہے آج صحیح بخاری جو تیرے ملک میں ملتی ہے اس پہ حاشیہ محدث آمد علی سارن پوری کا ہے اس پہ حاشیہ حضرت محدث آمد علی سارن پوری کا ہے اٹھا کے دیکھ لے نہ ان کے نام میں علی دیکھا ہے میں نے علی کا بارے میں حدیث میں پڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القامل لبنی عدیم حدیث موجود ہے فرمے انا مدینہ دلیل میں والی علم بابوہا مجھے شہر علم کہتے ہیں علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں تو پتہ یہ چلا میرا نبی مدینہ میں آل علم ہے اہل علم کا شہر ہے لیکن یہ دعلم دیوبند اس آل علم کا دروازہ ثابت ہوا ہے دعلم دیوبند سے علم گوائے ہیں جو دنیا میں بلکل پھیل گئے ہیں اس کا کوئی بندہ انکار کر نہیں سکتا دیوبند سے پڑھ کے دیوبند کو گالییں دینا میں اس کی بات تو نہیں کرتا لیکن دیوبند کے علمی قد کا کون انکار کرنے والا ہے میں کہت تو نمبر چار اس میں لگانے اس میں ہی پڑھ رکھنے والے کا نام رفیق الدین ہے رفیق کے بارے میں نے قرآن کریم میں دیکھا قرآن کہتے ہیں یرفہ اللہ اللہزین آمنوا منکو جن کو خدا علم اور امان دیتا ہے اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے جس کو یہاں سے امان اور علم ملا ہے وہ دنیا میں بلند ہو آخرت میں بلند ہوگا ان میں پانچوے بندے کا نام دیکھا عابد حسین ملتا ہے تو میں نے عابد کے بارے میں قرآن کو دیکھا اگر میری جنت میں جانا ہے تو پہلے میرے بندوں میں آؤ دیوبند والے عباد الرحمان ہے یہ تجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں ان کے نام میں میں نے حسین دیکھا تو دیوبندی عطوال حسینی ہے یزیدی رہی ہے جو یزیدی و دیوبند والا نہیں ہے جو حسینی و دیوبند والا ہے پھر میں نے دیوبند کو دیکھا ہے اس میں پہلا جو طالبی نے آیا اس کا نام بھی محمود ہے جو پڑھانے کے لئے بیٹھا اس کا نام بھی محمود ہے میں نے حدیث مبارک کو دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں لیے دعا مانگا کرو اللہ مجھے قیامت کو مقام محمود عطا فرما دے میں نے حدیث مبارک میں پڑھا نبی کی آدمی نباو الحمد ہوگا پیغمبر کے نام نبس پرچم کے نیچے ہوگے تو دیوبند میں پہلا شگرد بھی محمود ہے پہلا استاد بھی محمود ہے نبی کو جو قیامت کے دن مقام ملے گا اس کا نام بھی مقام محمود ہے پتا چلا محمود دونوں جو مل کر بات کرتے ہیں مقام محمود والے پیغمبر کی بات کرتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ دیوبند میں جا پڑھنا شروع کیا انار کا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں میں نے اس پر قرآن کی آیت پڑھی ہے قرآن کے تفیح محفا خدا تمہیں جنت میں انار دے گا جا بھی انار کا درخت ہے انار جنت کا توفہ ہے ادھر انار عسائمی علم کا دروازہ کھلا ہے تو پتا چلا اس انار کو مانا ہے خدا وہ انار بھی دے گا یہ تو میں خیاد تفاعل پر بات کر رہا تھا کہ دعلم دیوبند والوں نے کام شروع کیا اب دیوبند کی تاریخ چلی ہے اس کے پہلے بڑے استاد مولا یعقوب ننوتوی مولا قاسم ننوتوی ہے مولا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں جو بندے تیار ہوئے ان میں سب سے بڑے شاگرد کا نام شیخ علین مولا محمود السن دیوبندی ہے شیخ علین مولا محمود السن دیوبندی رحمت اللہ علیہ سب سے بڑا جو کام کیا امت کو فرات سازی کرتے ہوئے ٹیم عطا فرمائے میں ان کی کتابوں کا تذکرہ نہیں کرتا اس سے بات بڑی بڑھ جائے گی مثلا اپنی عنوان پر چلتے ہوئے تمہید کے طور پر یہ باتیں کہہ رہا ہو میں نے کہا شیخ علین نے جو شاگرد تیار کی ہے ان میں اگر شیخ علین کے تم نے فن حدیث کو دیکھنا ہو حد مہتیس انمر شاہ کشمیری کو دیکھنا ہو حد مولا علامہ شبیر آمد عثمانی کو دیکھنا ہو اگر شیخ علین کے ذوق سیاست کو دیکھنا ہو مولا عبید اللہ سندی کو دیکھنا ہو اگر ذوق جہاد کو دیکھنا ہو مولا سین آمد مدنی کو دیکھنا ہو اگر ان کے ذوق خان کاک کو دیکھنا ہو حد اکیم علمت مولا شرفریت تھانوی کو دیکھنا ہو اگر تم نے ذوق عدب کو دیکھنا ہو مولا عزاز علی کو دیکھنا ہو اگر تم نے ان کے ذوق تولیق کو دیکھ رہا ہو حضی مولا علیاز دہلوی کو دیکھ رہا ہو جسے جل شیخ الہند نے شگر تیار کی ہے اور پھر یہ شگر میدان میں نکلے ہیں اور کن حالات میں نکلے ہیں اب ذرا توجہ رکھ رہا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ جو شاملی کی میدان میں جنگ لڑی گئی ہے شاملی کی میدان میں اٹھانہ سو ستاون میں جنگ ازادی لڑی گئی ان کو دشمن جنگ غدر کہتا ہے ہم اس کو جنگ غدر نہیں جہاد کہتے ہیں یہ جنگ لڑی گی اب مشاورت کے بعد جو مدرسہ بنا اس مدرسے کو دیکھ لو اٹھانہ سو ستت کو مدرسہ بنا ہے دعلم دیوبند کی بنیاد چلی ہے یہ آگے کام چلتا رہا پھر ہم نے ہندوستان کے جب محول کو پڑا ہے ایک کام ہندووں نے شروع کیا ان نے یہ پالیسی بنائی ایک جماعت بنا دو جماعت کا نام نیشنل انڈیا کانگریس رکھا ہے یہ اٹھانہ سو چوراسی میں بنی ہے اور انگریس سے جماعت بنوائی ہے اسے یہ بتایا گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انگریس کے نظام کو مضبوط کیا جائے جو تمہاری کمی ہے اس کے تمہیں ہم اطلاع دے تاکہ تمہارا نظام ٹھیک چلے یہ جماعت بنا دو انگریس سے جماعت بنایا ہے اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیر اخوامی صدب ایسی جماعت بناتے ہیں جس میں ساری قوموں کو تحفظ دیں گے یہ سلطہ چلتا رہا ایک دور وہ بھی آیا کہ ساتھ اٹھانہ سو کے بعد یہ انیس سو کا دور شروع ہوا ہے ادھر ہمارے ہاتھاری قبل کو رخ بدل گیا ہمارے علماء نے فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ جو انگریس نے کام شروع کیا بردے صغیر میں تسلط والا ادھر نیشنل کانگریس نے کام شروع کیا انگریس کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے اور تاثر ان کو پہلے یہ دیا ہم دوبارہ کام کرنا چاہتے ہیں جب تھوڑی سی کانگریس کو مضبوط کیا تو پھر انہیں آہستہ آزادی کی بات کی ہے علماء نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہم ملکہ انگریس کے خلاف ہم جہاد کی بات کرتے گے لیکن ہندو نے یہاں پر دو کام کیے نمبر ایک بہت سرے وہ تھے جو اندرون خانہ انگریس کے رابطے میں رہے اور ایک طبقہ وہ تھا کہ مسلمانوں میں جو انگریس کے خلاف چل رہے تھے اور کانگریس کا ساتھ بھی دے رہے تھے انگریس کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے مخبریاں کر کے گرفتار بھی کرا تے رہے ادھر تاریخ بھی چلتی رہی علماء قتلیام بھی ہوتا رہا علماء جیلوں میں جاتے رہے ہندو کانگریس کی پالیسی یہ تھی کہ جب انگریس چلا جائے گا مسلمانوں کے قیادت ہٹ جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا پھورا ہندوستان ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہم مسلمانوں کا قلعہ کما بھی کریں گے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے جو پالیسیاں ان نے بنا ہی ہیں میں ان کو تر کرتے بات آگے چلاتا ہوں ادھر ہمارے علماء کے ذہن میں ایک بالکل نیا مسئلہ پیش آ گیا ان میں سر فلسط نام حقیم العمت مولانا شرف علی تھانوی کا ہے رحمت اللہ رہے مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ رہے سوچے لے لگے ادھر کانگریس بنی ہے قائدی عظم محمد علی جنابی کانگریس میں تھے لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کانگریس مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے محمد علی جناب نے بھی کانگریس سے علیدہ کیا جب یہ علیدہ ہوگی یہ تاریخ چلانے رہے حقیم العمت مولانا شرف علی تھانوی نے چند ایک اکابر کو جمع کیا جن میں سر فلسط مولانا شبیر علی اور حضرت شبیر علی تھانوی مولانا شبیر آمد عثمانی مولانا زفر آمد عثمانی ہے فرمایے بھی مجھے یوں لگتا ہے اب دو تڑوں مسلمان پٹ جائیں گے ایک دڑا ہوگا جو کانگریس کا ساتھ دے گا اور ایک بہت بڑا دڑا ہوگا جو الگ پاکدہ الگ مملکت کے قیام کی بات کرے گا لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ انشاءاللہ الگ ملک تو بننا ہے حضرت حقیم العمت مولانا شبیر علی تھانی فرمانے لگے ہم میرا دلی یہ چاہتا ہے میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں ہمیں نمبر ایک تو ایسے الگ ملک کی بات کرنی چاہیے یہ جس میں مستقل مسلمانوں کی اسلامی حکومت بھی ہو اس میں شریع عدالت قائم بھی ہو ان میں زکاة کا نظام بھی ہو بیت المال بھی بنا ہو اکام شریعت کا اجرا ہو یہ پانچ لکاتی ایجنڈہ میں دیتا ہوں لیکن اس ایجنڈے پر عمل کون کرے گا تمہارے علماء کے بات تو درسگائے ہیں عبامی حمایت سے تمہیں نہ ملے محمد علی اجنہ جو مسلم لیگ چلی ہے ممکن ہے ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے یہ بات تو یہ بھی ہمارے والی کرتے ہیں تو درہا ان کی تربیت کرنا شروع کریں تاکہ الگ جب ملک بننا لگے اور ان کی ہاتھوں میں ملک جانے لگے فرمائے ہم مولوی ہیں ہم حکمران نہ بنے لیکن یہ نکلگ حکمران بننا ہم کو تھوڑا سا مولوی بنا دے اس پریسی کے مطابق حقیم علمت مولانا شرف علی اتھانیوی رحمت اللہ علی نے مشاورت شروع کر دی ہے مشاورت شروع کرنے کے بعد محمد علی جناس سے رابطہ کیا ہے ادھر علماء کی کمیٹی کو بنا بجا میں بڑے اختصاد سے بات سمیڑ کر بات کرو تاریخ دو رخ میں چلنے لگی ایک طبقہ وہ تھا کہ جن نے کہا نہیں نہیں الگ اندوستان سے ملک نہیں بنانا چاہیے ہمارا الگ کٹھے رہنے میں فیدہ ہے ان کے دن میں دیانت داری تھی اور لگر حقیم علمت مولانا شرف علی اتھانیوی کی رائے تھی ہمیں الگ ملک بنانا چاہیے ہمیں الگ حکومت بنانی چاہیے الگ مرکز بنے گا ہم وہاں پہ خلافت کے نظام قیم کر کے آگے بڑھ کے جہاد کی بات بھی کر سکتے ہیں ہندوستان میں ہندو کے ساتھ رہتے ہوئے الگ تشکت ہم برقرار نہیں رکھ سکتے لہذا یہ محنت شروع ہوگی پھر دعلم دیوبند میں وہ دور آیا کہ دعلم دیوبند کے بارے میں لوگوں نے آج یہ گفتگو تو شروع کر دی ہے جب پاکستان بننے لگا تو دیوبند نے ساتھ نہیں دیا تھا میں پہلی بات یہ کہنے لگا ہم لوگ پہ زیانی ہے ایک بندے نے خواب دیکھی ہے پاکستان کے بارے میں اور دوسرے کاغذ پر پرکار کے بیٹھ کے نقشے بنائے ہیں اور پاکستان بن گیا ہے اس دھوکے میں کبھی نہ آنا لوگوں نے عمومن یہ ذین بنا دیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھی ہے اس کا یہ خواب تھا محمد علی جنان نے پیپر ورک کیا ہے تو پاکستان بنا ہے نہ میرے دوست تو یوں کبھی ذین نہ بنانا یہ پہلی جنگ جو اٹھانہ سو تاون میں جنگ ازادی کی لڑی گئی ہے اس کے بعد جو میند چلی ہے تو میرے شیخ الہید نے جیل کاٹھی ہے یہ پاکستان بننے کے لیے مرحلہ بار میند تھی اگر تم نے سچی بات میں کہوں گا تو پھر میں یہ کہوں گا صرف یہ خواب سے پاکستان نہیں بنا یہ صرف ایک آدمی کے پرکار پلے کا نقشہ بنانے سے نہیں بنا سید آمد علی سید اسماعیل شہید کی شہادت کو دخل ہے اب زامن شہید کی شہادت اس میں کام آئی ہے مولا گگوئی کی جیل اس میں کام آئی ہے شیخ الہن اور مولا حسین مدنی کی جیل نے اس کے اندر کام آئی ہے ان کے سارت بھی اس کا حصہ ہے آجی امداد اللہ محاجر مکی کی ہجر یہ قیام پاکستان کے لیے بنیادیں بنی ہیں تو کوئی جیل میں گیا اور کسی نے ہجرت کی ہے اور کوئی شہادت کا تاج پہ کے دنیا سے چلا گیا ہے وہاں سے تاریخ جب چلی ہے پھر ایک دور وہ آیا یہ ہمارے تأثیر نہیں ہے یہ تأثیر ان علماء کے ہیں جو کانگرے کے ساتھ چل رہے تھے جن میں بہت بڑا نام مولا عبد الماجد دریابادی کا ہے جن کو خلافتی عالم کہا کرتے تھے مولا عبد الماجد دریابادی کہنے لگے فرمانے انیس سو اٹھائیس کی بات ہے حقیم العمت مولا عثانی خدمت میں ہم گئے توڑی سی بات چلی تو مولا عثانی فرمان لگے مولا عبد الماجد میرا دلی یہ کرتا ہے اللہ خطہ انگریز سے ہم ازادی کر کے اللہ خطہ لے لیں اس میں اور اسلامی حکومت بھی قائم کرتے شریع عدالتیں بھی قائم کریں بیت المال بھی قائم کریں نظام زباعت بھی نافت کریں حقام شریعت کے اجاز شریع قانون کے مطابق بھی ہو یہ کب کی بات ہے جون انیس سو اٹھائیس کی بات ہے جون انیس سو اٹھائیس کے اندر یہ مولانا قاس حضرت حاجی حکیم العمت مولانا شاید ولی تھانوی نے بات کی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی کہ سب سے پہلے عنامہ اقبال نے تصور پیش کیا ہم پوچھتے ہیں تصور کب پیش کیا وہ تمہیں تاریخ بتائیں گے کہ یہ علابات کے اندر جلسہ تھا اور مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا جلاس تھا اور یہ تاریخ بندی اکیم العمت مولانا شاید ولی تھانوی نے جو تصور علماء کو دیا تھا علامہ اقبال نے اس کو عوام میں پیش کیا ہے اب یہ تو کہہ سکتے ہیں تصور پاکستان عوام اقبال نے پیش کیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تصور پاکستان علامہ اقبال نے دیا ہے تصور پاکستان دینے والے کو اکیم العمت مولانا شاید ولی تھانوی کہتے ہیں اور تصور پاکستان عوام میں بیان کرنے والے کو علامہ اقبال مرہوم کہتے ہیں میں کہے تو علامہ اقبال کو میں مانتا ہوں ان نے تصور پاکستان عوام کو دیا ہے حقیم الامت کو تم مانو کہ جن نے تصور پاکستان علماء اور قیادت کو دیا ہے وہاں پر معاملہ تو یہ تھا پھر یہی بات 23 مار 1940 کو یہ بقاعدہ اسلام بقاعدہ لاہور میں یہ قراردات کی صورت میں یہ قراردات پیش کی گئی اور وہاں پہ یہ ہماری جت میں نے پانچ رکھا دی آپ کی خدمت میں حقیم الامت تھانوی کے فارمولہ پیش کی ہے علامہ اقبال نے اس کو بقاعدہ قراردات کی طور میں پیش کیا سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے وہاں سے محنت چلی ہے لیکن ابھی تک پاکستان کے نام پہ بات رہی ہے ابھی یہ چلنا تھا ہمیں الگ ملک چاہیے جس میں سلامی نظام ہونا چاہیے الگ ملک کا تصور دینے والے کا نام حقیم الامت محمد شرف علی تھانوی ہے عوام میں بیان کرنے والے کا نام علامہ محمد اقبال ہے اور اس محنت کو لے کر عوام میں جانے والے کا نام میں مانتا ہوں قائدی آزم محمد علی جناح ہے حقیم الامت مولانا سے علی تھانوی نے فرمایا مولی شبید میں تو ایک بات تو بتاؤ محمد علی جناح قیادت کر رہا ہے اگر ہم پیچھے آڑ گئے بتاؤ اس کی تربیت کون کرے گا حقیم الامت تھانوی کا زوق دیکھو حقیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے کئی وفود بیجے ہیں وہ سلسل گفتگو ہوئی ہے اور میں کے پہلے ایک مرتبہ پڑا تھا اور مجھے حوالے کی بڑی شدت تلاش تھی یہ حوالہ مجھے کہ ملے گا کہاں سے بلکہ ہمارا ایک مرتبہ لہور اجتماع تھا اور سنی اجتماع کے نام پہ جامت المندور میں اجتماع تھا مولانا جانری صاحب کا بیان بھی اس وقت موجود تھا مولانا بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا مولانا نے سر پہ جو جناح کیا پہنی ہے اس کی دلیل کہاں سے ملے گی میں نے کہا شاید تمہیں نہ ملے لیکن تمہاری وقالت کرتے دلیل میں دے دوں گا علماء تاجب کے لئے بھی دلیل کیا ہے میں نے کہا جو محمد علی جناح انگلستان سے آیا یہ بلکہ سر سے ننگا رہا کرتا یہ تھری پیس میں یہ تھری پیس سوٹ میں چلتا تھا حکیم علمت تھانوی کی محنت کی برکت ہے اس نے شلوار کمیس پہنی ہے اوپر اس نے شیروانی پہنی ہے اور سر پر اس نے جناح کیا پہنی ہے یہ کس کی محنت ہے بتاؤنا کس کی محنت ہے میں کہا تو حکیم علمت عجرہ والی تھانوی کی محنت ہے میں نے کافی ارسا پہلے یہ حوالہ پڑھا مگر میرے زیخ میں نہیں آ رہا تھا امیت زبزب کے شکار تھا میں نے قیام پاکستان کی حوالے سے پرسوز جتنی کتابیں میرے پاس دی میں سب نکال کے پڑھتا رہا ابھی مجھے ساتھی تاجب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تم مطالعہ کھاں کرتے ہو تم نیند کہاں پوری کرتے ہو میں نے کہاں گاڑی میں سوتے ہیں گاڑی میں مطالعہ اب بھی اگلے جت سے کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہوگی سوتے بھی رہیں گے پڑھتے بھی رہیں گے سوتے بھی رہیں گے پڑھتے بھی رہیں گے اب مجھے ایک دوست فرما رہے تھے آج بڑے آپ حشاش پشاج نظر آ رہے ہیں میں نے کہاں رات اٹھائی بجے سویا ہوں صبح چھ بجے اٹھوں اس وقت سے لے کر ابھی تک جاگ رہا ہوں رستے میں ڈیڑھ گھنٹہ سو کر جو کہ تازہ دم ہو تو میں نے تازہ دم کو دے کر دے گا حشاش بجاج ہے تازہ تازہ جو وضع کیا ہے تو میں نے کہاں آپ کے ذہن میں ایک بالکل حشاش بجاج ہے مجھے ایک ساتھی تاجب سے کہنے لگا کہ مولا اندھا آپ کا سفر کیا ہے میں نے کہاں سفر بتاؤں گا تمہیں یقین نہیں آنا کہتے ہیں پھر بھی فرمائیں تو سی میں نے کہاں میں سفر بتاؤں گا آپ نے ماننا نہیں ہے آپ نے کہنا ہے مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے میں ویسے ایک بات ارز کرتا ہوں کہتے ہیں پھر بھی میں نے کہاں بھی یہاں سے بیان کریں گے اگلا گجرہ مالا بیان کریں گے وہ سو جائیں گے جمعہ میں لالیاں پڑھانے تین بجے چنیوٹ بیان کرنے مغرق بعد فیصلہ بات کرنے رات بارہ بجے سرگوطہ کرنے چوبیس کو پھاریا ہوگا پچیس کو جنگ ہوگا چھپیس کو دن لیاں رات مظفر گڑھ ہوگا ستائیس کو دن ملتان رات کو ٹوبہ ہوگا اٹھائیس کو دن فیصلہ بات رات کو ملتان ہوگا انتیس زور کے بعد خانپور رات کو کراچی ہوگا اکتیس کو دبئی ہوگا اور یکم میں لاہور ائرپورٹ پہ ہوگا کہتے ہیں اتنا صبر میں نے کہاں بھی شروع ہوئے ابھی ختم تھوڑا ہوئے یکم کو میں نے بیان زور کے بعد سرگوطہ کرنے جہنے کون سے بات شروع کر دی ہے میں نے کہاں 25 کو میرا زور کو نکاح ہے مغرب کو جلسے شاہ کو پھر جلسے ہے کہتے ہیں تمہارا میں نے کہاں جس دن میرا نکاح اس دن بھی میرے دو جلسے ہیں صبح ولیمہ میرے پھر دو جلسے ہیں کہتے ہیں ساتھ کو میرا بھرون ملک کا صور ہے کہتے ہیں حد ہوگی میں نے کہاں سیدہ حسین آمد مدری والے ہیں ہم کون ہیں سیدہ آمد حسین آمد مدری والے کرو سلسلہ تھانویاں میں اللہ نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے سلسلہ مدنیاں میں خدا نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے میں کہے تو ہمارا نظم حقیم الامت تھانوی والا ہے اور ہماری تحریک حد سید آمد حسین احمد مدنی والی ہے میں نے آپ سے ارس کیا تھا کسی ورے سے تاخیر ہو گئی میرا قصور نہیں ہے میں نے کہا جی آپ نے فرمایا ساڑھے ساتھ دیکھ لیں ٹھیک ساڑھے ساتھ پر میں آپ کے بعد موجود ہو جو وقت دیا میرے ایک سیکنڈ بھی اس میں تاخیر نہیں کی یاد کچھ نظم میں تاخیر ہو گئی اس کے مات انہوں نے کر لی ہے پورے ملک میں بھی حمد اللہ تعالی ہمارے ایک میزبان کو تم بتا نہیں سکتے کیوں ایک میزبان کا نام جو یہ کہہ دے کہ مولانا نے وقت دیا تو پھر نہیں آئے جوڑے پروپگنڈے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے یا یہ کہہ دے یہ وقت دیا اور دیر سے آئے ایسا نہ ہوا اللہ کو منظور ہو تو انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہوگا اللہ میں صحت و آفیت کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ میں خیر گزارشی کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ میں نبض کو سمجھیں ہمارے علماء دیوبان نے کس ساتھ تک کام کیا ہے حقیم العمد مولانا صرف علی تھانے کی بات میں کہہ رہا تھا فرما ہے تارمی نے اس کے لباس کو بدل لیا زوق کو بدل لیا مولانا شبیر علی کو بیجا کہ جو ان سے گفتگو کر گیا گفتگو ہونے لگی توجہ رکھنا ان نے کہا میں سوچتا ہوں کہ محمد علی جناہ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پہ کائل کیسے کرو ذرا دیوبان کا مزای دیکھنا کیسے اکمت عملی سے بات کرتے ہیں فرمان لگے میرے ذہن میں تھا محمد علی جناہ نماز نماز نہیں پڑھتا ان کو نمازی کیسے بنائے میٹے چل رہی تھی کہتے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ ہمیں محمد علی جناہ صاحب سے جناب ایک بات تو بتائیں فرمائے بڑے شوق سے پوچھے ان نے کہا تم یہ بتاؤ یہ جو تمہارا دو دو چار چار لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے اس میں تم نعرے کیوں لگا تو نعرہ تقبیر اللہ اکبر کہتے ہیں کہتے ہیں محمد علی جناہ فرمانے لگے یہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جب نعرہ تقبیر اللہ اکبر کہتے ہیں تو کافر پر روپ پڑتا ہے محمد علی جناہ صاحب فرمانے لگے انہیں کہ محمد علی جناہ صاحب فرمانے لگے لگر الجن یہ ہے اگر اس دو لاکھ کے مجمع میں میں نے کسی عالم سے کہا تم نماز پڑھو تو میرے مجمع مختلے فرقے آتے ہیں ایک سر کے پیچھے دوسرا نماز نہیں پڑھے گا تو یہ چند ٹولیاں پڑھ جائیں گی بجائے کفر پر روپ پڑھنے کے یہ تو معاملہ بدل جائے گا محمد علی جناہ بہت زہین آدمی تھا انہیں کہے تو معاملہ تو بدل جائے گا انہیں کہا پھر اور اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو میں تو امامت کا حل نہیں ہوں اس لیے میرے لئے نماز پڑھانی اجتماعہ عام میں مشکل ہے ادھر بھی معاملہ شبیر علی تھانوی اگر مل امت تھانوی کے تربید کی آفتہ دے وہ فرمانے لگے چلو یہ بات کو انہیں فرمائے میں اگر اس پہ زیادہ بیس کروں گا پل جن پڑھ جائے گی میں نے پہلا پتر پھینگ دیا ہے دوبارہ پھر بات کرنی تھی میں نے پوچھا مجمع مجمع کے لئے آپ کوئی شکال نظر آتا ہے لیکن آپ خود اگر نماز پڑھائے لے پڑھیں میرا تم سے بادہ ہے کبھی تم این نماز چھوٹتی نہیں دیکھو گے محمد علی جناک کو نماز پہ لگایا میں کبھی ایک بات کہہ دو ہمارے کابر اس انداز میں جواب دیتے یقین کرے کہ بڑے سے بڑا بندہ حیرت چتہ رہ رہا تھا شیخ علند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں دوران مطالق عجیب واقعہ پڑھ رہا تھا شیخ علند مارٹا کی جیل میں تھے اور یہاں یوپی کے گورنر کا شکتی یا ہندوستان سے جلا اور انگلستان جا رہا تھا راستے مارٹا بھی اسیروں سے ملا قیدیوں سے وہ نے کہا مجھے قیدیوں سے ملا شیخ علند مولانا محمود علیہ السلام دیوبندی سے ملا ذرا توجہ کرنا اب دوران جیل کتنا عجیب سوال کیا اگر اس سوال کا جواب کیا دیں گے جس سے جیل بڑھ جائے یہ جیل کم ہو جائے جواب یوں دینا ہے کہ جیل کی مدد بڑے بھی نہ وہ نے کہا مولانا محمود علیہ السلام مجھے ایک سوال کا جواب تو دو فرمائے کیا سوال ہے وہ نے کہا بتاؤ ہندوستان دارالحرب ہے یا ہندوستان دارالحرب نہیں ہے توجہ رکھنا ہندوستان دارالحرب ہے یہ دارالحرب ہے اگر کہہ دیں کہ دارالحرب نہیں ہے وہ کہے گا ڈر گیا ہے جیل کی وجہ سے اگر کہتے ہیں دارالحرب ہے تو انہیں جیل اور بڑھا دینی ہے یہ جیل میں اگر اب بھی باز نہیں آتے شیخ علند نے اتنا پیارا جملہ دیا فرمائے اس مسئلے بھی علماء کی دورہ ہیں بات کے دارالحرب ہے اور بات کے دارالحرب نہیں ہے وہ نے کہا تم کس کو ترجیح دیتی ہو انہیں کہا میں کہے تو دونوں ٹھیک کہتے ہیں جو کہہ دارالحرب ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک جو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک وہ نے کہا دورہ ہے دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں ایک ٹھیک اور ایک غلط ہوگی فرمائے اس لئے دارالحرب کے معنی دو ہیں اس لئے دورائی بنی ہے دال حرب کا ایک معنی یہ ہے کہ جس میں کافر کتنا مستحقم ہو کہ جو چاہے حکم نافت کر سکے ایک دال حرب کا معنی یہ ہے اس سے دوبارہ سے دال حرب بنتا ہے اور ایک دال حرب کا معنی یہ ہے ایک دال حرب کا معنی کہ جس میں ازادی کے ساتھ آدمی شریعت کے حکام پر عمل نہ کر سکے یہاں سے وہ ازادی سے عمل کر سکتا ہے اسے دوبارہ سے دال حرب نہیں بنتا ایک قریب کو دیکھے تو بنتا ہے ایک کو دیکھے تو نہیں بنتا تو وہ بھی رہا ہے یہ بھی رہا ہے وہ بھی رہا ہے اور یہ بھی رہا ہے وہ وہاں سے واپس مو اٹھا گے چلا گیا اس سے جواب نہیں منع میں اس کے جواب کیا دوں گا ہمارے علماء خطاب نے عزیب فراست عطا فرمائی دی میں کبھی ایک جملہ کہتا ہوں اس لیے کہ یہ مقلد امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے امام عاظم جیسے جواب دیتے تھے کبھی آپ امام صاحب کے مناظر سوالات اور جوابات پڑھیں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا عزیب امام عاظم بنیفہ کے بارے انہوں نے ایک ہجڑے نے سوال کیا ہجڑے نے سوال کیا ہجڑے نے سوال کیا امام صاحب نے کہا کہ یہ میرے دو چار سوال ہیں فرمائے تم کرو سوال سوال پوچھیں لگا انہوں نے کہا یہ میرا پہلا سوال ہی ہے کہ بتائیں دنیا میں دنیا کا وسط کونسی جگہ ہے درمیان فرمائے یہی جگہ جہاں تُو کھڑا ہے اگر نا یقین ہے تو ناپ کے دیکھ لیں انہوں نے کہا یہ مجھے یہ بتاؤ دنیا میں چپائے زیادا یا دو پائے والے زیادہ فرمائے کہ نہیں اگر نا یقین ہے تو گم کے دیکھ لیں اب وہ گنتہ کیسے اس طرح تین چار سوال کیے پھر اس نے تنگ آ کر ایک سوال کیا انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ دنیا میں مرد زیادہ یا عورتیں زیادہ مرد زیادہ یا عورتیں فرمائے کہ تُو بتا تو کون ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ تجھے کس گنتی میں رکھنا ہے پھر پتا چلے مت جارا یہ عورتیں زیادہ کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا فرمائے پھر مجھے بھی نہیں پتا جب تک تیری جنس کا تعیون نہیں ہوگا تو میں کیسے بتاؤں گا کون زیادہ ہے تجھے بھی تو کسی گنتی میں لانا ہے خیر میار سے کر رہا تھا اللہ میں اپنے کابر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں توجہ رکھنا میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ تصور پاکستان کس نے دیا حقیم علمت مولنہ تھانوی نے عوام میں بیان کس نے کیا علامہ اقبال نے اور اس کو دنیا سے منوایا کس نے محمد علی جنار ہے تو یہ نہ کوئی اس میں علماء دیوپت کا دخل نہیں تھا جب یہ پاکستان بننے لگا ان میں بہت بڑا مسئلہ ایک خیبر پختون کا صوبہ سرحت کا تھا اور بنگلہ دیش میں بہت بڑا مسئلہ صوبہ سرحت کا تھا یہ لوگ مسلمان اکثریت دونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے محمد علی جنار ہے حقیم علمت مولنہ تھانوی سے رابطہ کیا مولنہ حقیم علمت تھانوی نے علامہ شبیر آمد عثمانی کو علامہ زفر آمد عثمانی کو ان سے فرمایا کہ محنت تم نے کرنی ہے علامہ زفر آمد عثمانی بھی اٹھے علامہ شبیر آمد عثمانی بھی اٹھے ادھر خیبر پختون خواہ میں محنت کی ہے ادھر سلحٹ میں محنت کی ہے یہ دونوں پاکستان کے ساتھ بلے ہیں تو پھر میں دعوے کے ساتھ کہہ دو آج یہ خیبر پختون ہوا پاکستان کا حصہ بنا یہ میرد حقیم الامت مونہ شرف علی تھانوی کی ہے آج اسرار پاکستان کا حصہ بنا یہ حقیم الامت مونہ شرف علی تھانوی کی میرد ہے اس بات کو اچھی طرح اچھی طرح لامہ اقبال بھی سمجھتے محمد علی جنابی سمجھتے تھے اس لئے انہیں علومہ دیوبن سے تعلق رکھا میں صرف سمجھا یہ رہا تھا کہ پاکستان کے تصور بھی ہم نے دیا میرد بھی ہم نے کی ہے پھر آپ کو تاجب ہوگا کہ جب پاکستان بننے کے قریب آیا اس قدر محمد علی جناب علومہ دیوبن سے متاثر تھا کہ جب بھی مسرہ پیش آتا تھانہ بمن رجوع کرتا حقیم الامت تھانوی سے رابطہ کرتا ان کی رہ گمیشہ ترجیح دیا کرتا تھا مجھے ایک بندہ گین لگا تم یہ بات کہتے ہو کہ پاکستان کے قیام میں علومہ دیوبت کا بڑا دخل ہے میں نے کہا میں نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے میں دلائل کے بغیرات تو بات نہیں کرتا اگر تمہیں یقین نہ ہے تو مجھے تو بتا کہ بان یہ پاکستان کون تھا کہتا ہے محمد علی جناب تھا میں نے کہا محمد علی جناب سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے خیال میں پاکستان کے قیام میں کردار کس کا ہے کہتا ہے چلو جی پوچھ لیتے ہیں میں نے طریق اٹھا کے دیکھو جب پاکستان بنا ہے ادھر مشرقی پاکستان اسے بنگلہ دیش کہتے ہیں ادھر یہ مغرب پاکستان یہ دونوں پاکستان بن گئے تھے اب یہ بننے لگے ہیں مسئلہ یہ بنا تھا کہ پاکستان کے پرچم کس نے لہرانا ہے عام بندے سے پرچم کوئی نہیں لہرانا تھا دشمن کو کبھی پرچم دیا کوئی نہیں کرتا علامہ محمد علی جناب کہنے لگے حقیم علمت تھانوی کو یہ دونوں پرچم تمہارے ذمہ ہے اپنے علماء کا انتخاب کرو پھر جب انتخاب تیہ ہوا ادھر بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کے پرچم لہرانے کے لیے جیسے شخص کا انتخاب ہوا اسے مولانا زفر آمد عثمانی کہتے ہیں جو محدث دعلم دیوبن ہیں اور جب ادھر انتخاب ہوا علامہ شبیر آمد عثمانی کا ان نے پاکستان کے پرچم یہاں پہ لہرانایا انہیں دعلم دیوبن کے صدر محتمیم کہتے ہیں اگر ان کو اعتماد نہیں تھا تو مجھے بتائیں کہ والے پرچم کیوں گیا ہے پھر محمد علی جناہ جب بیمار ہوئے ان نے سمجھا شاید اس علالت میں زندہ نہ رہ سکتے ہیں اب دنیا سے چلا جاؤں گا ان نے کہا میرا جنادہ وہ پڑھا ہے جسے علامہ شبیر آمد عثمانی کہتے ہیں میرا جنادہ علامہ شبیر آمد عثمانی پڑھا ہے مجھے تو بتا تیرا باپ فوت ہو جائے تو جنادہ کے لیے وسیعت تیرا والد جو کرے گا اپنے تعلق والے کی یا دشمنگی کرے گا پتہ یہ چلا کہ بانی پاکستان محمد علی جناہ کی نگاہ میں اس قدر احترام تھا پرچم بھی ان سے لہروایا ہے اور اپنے جنادہ بھی ان سے پڑھوایا ہے کہ کئی لوگوں نے کہا محمد علی جناہ تو مصرگر شیعہ تھا میں نے کہا شیعہ گھر میں پیدا ہونا اور بات ہے اور آپسی ہونا اور بات ہے مجھے کبھی تم بھی تاجب ہوتا ہے تو کیوں پوری محنت دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو حقیم علی امت تھانوی نے اس کو یوں بدلا ہے حقیم علی امت تھانوی نے یوں بدلا ہے آپ کتاب پڑھو جاگے کتاب کا نعم تعمیر پاکستان اور علم ربانی منشیب درمان اس میں لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ محمد علی جناہ اگر یہ خاندان شیعہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن حقیم علی امت مولان تھانوی کی محنت کا نتیجہ تھا انہیں اس مسلک کو یوں خیر آباد کہا کہ جو نماز پڑھتے وہ بھی مسلک آل سنت والجماعت کے مطابق ہی پڑھا کرتے تھے جب دنیا سے جانے لگے تو جنازے کے لیے بھی سنی آل مولانا شبیر آمد عثمانی کو فرمایا جب پاکستان کے برچم لہرانے لگے تب بھی مولانا شبیر آمد عثمانی اور زفر آمد عثمانی کو فرمایا میں نے کہے صرف سنی نہیں سنیوں میں بھی ہنفی ہنفی نہیں ہنفی میں بھی دیو بندی صرف سنی نہیں سنی کے ساتھ ہنفی اور ہنفی کے ساتھ دیو بندی بھی توجہ رکھنا میں کہا آخری بات کہتا ہوں مجھے بندہ کہتا ہی یہ بہتر علماء تو مخالف بھی تھے میں نے کہا مجھے مخالف کا نام تو بتائیں کہا شیخ العرب العجب مولو سین المدینہ حمد اللہ علیہ میں نے کہا تو ان کی رائے کو پورا سمجھا نہیں ہے اس لئے تجھے جگڑا تجھے اختلاف تو یہ سمجھ آیا حقیم اللہ امت تھانوی کے رائے اور تھی حضرت کی رائے بالکل الگ تھی ان دونوں کے رائے میں فرق یہ تھا حقیم اللہ امت تھانوی فرماتے اگر پاکستان الگ ملک بن گیا استحقام نفاذ اسلام میں آسانی ہوگی حضرت کی رائے یہ تھی اگر تم پاکستان لے کر الگ چلے گے ادھر ہندو کی اکثریت ہے مسلمانوں کی اقلیت ہے یا مسلمان کس خاتے میں رہ جائیں گے ان کو کٹھا رہنے دو تاکہ جس تو مسلمان زیادہ ہیں وہ اسلام نافذ ہو جائے اور جس میں ہندو زیادہ ہیں وہ ہندو عظم کا غلبہ ہوگا لیکن وہاں پہ اقلیت میں ہم ہوں گے یا اقلیت میں وہ ہوں گے تو نتیجہ یہ لکلے گا اسلامی صوبوں میں اسلامی نظام چلے گا یہ ہندوستان میں ہندو بھی رہیں گے اور مسلمان بھی رہیں گے آج بھی تو یہ ہوا ادھر پاکستان بنا ادھر ہندوستان بنا ادھر تم نے اسلام کی بات کی یا تو کفر کی بات کی ہے فرماتا ہے اگر الگ رہیں گے تو فیدہ یہ ہوگا رائے اپنی اپنی تھی لیکن اپنی اپنی رائے کے باوجود دونوں میں پیار بھی دونوں میں محبت بھی دونوں میں پیار بھی اور دونوں میں توجہ رکھنا دعلم دیوبند کے پانچ بڑے بڑے عوضے تھے کتنے عوضے لیکن آپ نے مسئلہ سمین ہے کہ دعلم دیوبند کے حرفرات جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ زیادہ تھے نمبر ایک توجہ رکھنا سرپرست نمبر دو سدر محتمیم نمبر تین سدر مدرس نمبر چار سدر مفتی اور نمبر پانچ محتمیم کتنے بنے سرپرست حکیم العمد محمد شرف علی تھانوی پاکستان بنانے والے سدر مدرس علامہ شبیر آمد عثمانی پاکستان بنانے والے سدر مفتی مفتی محمد شبیر پاکستان بنانے والے توجہ رکھنا اور اسی طرح محتمیم حضرت کاری محمد طیب قاسمی پاکستان بنانے والے سدر مدرس شیخ العراب حضرت حسین احمد مدنی احمد اللہ پانچ بڑے منصف والوں میں سے چار پاکستان بنانے کی جنگ لڑ رہے تھے اور ایک پاکستان بنانے کو روک نہیں رہا تھا صرف ہلکی سی رائے دے رہے تھے لیکن جب پاکستان بنا ہے انہیں مولو حسین احمد مدنی نے مولو حسین احمد اللہوری سے فرمایا اب تم پاکستان چلے جاؤ پاکستان کی حفاظت کرو ایک جگہ میں تنازہ ہوتا ہے ایک جگہ مسجد بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے لیکن جب مسجد بن جائے اس مسجد کا تحفظ ضروری ہوتا ہے اس کو مسجد سمجھ کے تحفظ کرنا ہے آمد علی کو وہاں حضرت اللہوری کو یہاں پہ بھیج دیا گیا میں نے کہا جو ایک تمہیں مخالف نظر آیا پھر شیخ مورا کے دوستو توجہ رکھنا میں ایک جملہ گئے لگو ابھی تم پاکستان کی حالات کو دیکھ لو بہت سارے معاملات میں جب بھی تاریخیں اٹھی ہیں علمہ دیوبند نے کردار قدا کیا ہے علمہ دیوبند کو جیل جانا پڑا برداشت کیا ہے علمہ دیوبند کو شہید ہونا پڑا ان نے برداشت کیا ہے علم پر پبندیاں لگی ہیں برداشت کیا ہے لیکن تمہیں تاجب ہوگا یہ خود جیل میں گئے ہیں لیکن یہ اصلیہ پھر بھی نہیں اٹھاتے ان نے قید و بند کی سوکتیں برداشت کی ہیں اصلیہ پھر بھی نہیں اٹھا رہے خود شہید ہو رہے ہیں لیکن ملک میں اصلیہ پھر بھی نہیں اٹھاتے لوگ کہتے ہیں یہ بزدل ہیں میں نے کہا بزدل نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے علمہ دیوبند سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنایا بھی ہم نے ہے پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے پاکستان کو بنایا بھی ہم نے ہے پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے تو جب ہم نے بنایا ہے ہم پاکستان کو ٹوٹتا ہو برداشت تو کم نہیں سکتے اس لئے قربانی دے کر بھی ہم کبھی کبھی جنگ نہ لڑنے کی پالیسی بنا لیتے ہیں اور ہم کارکن سمجھتا ہے وہ جی بزدل ہیں میں نے کہا بزدل نہیں ہے حکمت املی کا تقادہ یہ تھا وہ سمجھتے ہیں نا نا جو اصلحہ دنہیں یہاں استعمال کرنا ہے پروسی ملک میں استعمال کر دنیا میں بڑی طاقت کا بھی روس تھی اس کا وہاں پہ توڑا ہے آج بڑی طاقت امریکہ ہے اس کو وہاں پہ توڑ دے جب روس بھی افغانستان میں برباد ہوا یہ امریکہ بھی برباد ہوا بڑی طاقتیں جہاں مٹھ جائیں گی تو پھر اسلام کے نفاظ میں دے راستے میں کوئی رکاور نہیں رہے گی اللہ ہمیں علماء دوبند کی پالیسی کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے تو میں نے تھی گزارش کی ہے کہ قیام بھی امارا ہے توجہ میں نے کہا محرکات بھی ہم ہیں محرک بھی ہم محمر بھی ہم اور اس کو مستحکم کرنے والے بھی ہم یہ تین مقام اللہ نے علماء دوبند کو دیئے ہیں اللہ رب بولیت ہم سب کو علماء دوبند کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے اس بات کی مکمل وضاعت نبی کریم سلم جب دنیا سے رہلت فرما گئے تھے آخری کلمات یارب امتی کے لفاظ ان کے بارے میں جبکہ شمائلت شرعہ جو مولانا عبدالدو حکان لکھی اس بات موجود ہے فلا مولوی اس کے انکال کرتے ہیں ایک تو میں آپ خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ یہ شفقت فرما لیا کرو کہ جس موضوع پر بیان ہوتا ہے چٹنے اس موضوع پر دے دیا کرو آج اس موضوع پر چٹنے دیتے تو زیادہ پیدا ہوتا نا اس کا بہت خیال فرمایا کریں اگر کمولوی انکار کرے تو اس کو کوئی شمائلت ترمیزی کا انکار کرے ہمارے انکار کے اگرتا ہے شمائلت ترمیز دورہ حدیث کے رساب میں شامل ہے تو حدیث کے انکار کرنے والے کو منکر حدیث کہتے ہیں اللہ ہم سب کے انکار حدیث کی فطرے سے محفوظ رکھے جماعت کا چلہ چار ماہ کے ساتھ میں نے گزارش کی ہے جو موضوع پر مطلقہ چٹنے اس کے جواب ہے تو لے لیں اگر نہیں پھر انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ساری چٹنے آپ بیان فرما لیں پھر وہ امام کوفے والا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جزا کرو میں نے گزارش کی ہے کہ جس موضوع پر جلسہ ہونا میں توجہ رکھے ایک منہ بری بات کو سننے میں کہا کرتا ہوں کہ جو جلسے کا میزبان ہے جلسے کے حوالے سے پالیسی اس سے پوچھا کرو ہمارے دوست کہتے ہیں جلسہ اس کا ہو بیان ہمارا ہو میں نے کہا جب آپ نے اپنی چٹے اپنا بیان کروانا ہونا اپنی کوٹری میں اپنی مالے میں جلسہ کروانا گا چٹوں کا شوق پورا کر لیا کرو کہتے ہیں اپنے کار نہیں کرا سکتے او دے کار ساڑی لڑائی لائے میں نے کہا بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے مجھے آج فرمایا تھا میں نے اس مجھوں کو بیان کیا ہے باقی اللہ تفیق اطاف فرمائے گئے تو پھر صحیح اللہ ہم سب کو بات سمعنی کی تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ربیلہ باقی اللہ تفیق اطاف فرمائے